دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جی نیٹ ٹویلتھ ایلیونتھ ایگزام کی تیاری کیلئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دبائیے بیل آئیکن کو دوستو جی نیٹھ کلاس ٹویلتھ کلاس ایلیونتھ ایگزامینیشن کے کمپلیٹ کورسز کیلئے فالو کیجئے ہمیں ان اکیڈمی کی لرننگ ایپ پہ سرچ کیجئے پردیپ شرما یا ڈسکرپشن میں دیئے گے لنک سے ان اکیڈمی کی لرننگ ایپ پہ آپ ہمارے کورسز ہنڈی اور انگلیش دونوں لینگویج میں فالو کر سکتے ہیں ویلکم دوستو ویلکم تو دو چینل آئیے آج ہم اپنے اس چینل کے اوپر کچھ نہ کچھ تو پڑھیں گے کیا پڑھیں گے وہ ہے اورگینک کیمسٹری اورگینک کیمسٹری کے پورشن کو ہم پڑھیں گے آپ میں سے بہت سارے بچوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ویڈیوز صرف ہنڈی میں ہیں انگلیش میں نہیں ہیں تو اگر آپ کو انگلیش میں ہمارے ویڈیوز دیکھنے ہیں تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دیں گے جس سے ہنڈی نون ہنڈی ہر طرح کا بچہ ہمارے ویڈیوز کو دیکھ سکتا ہے اور اتنا دیکھئے میں شور کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے اس چینل پہ آپ کا 12 سیلیبرز کمپلیٹ ہو رہا ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ریڈی ویڈیو اپلوڈڈ ہے بس آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو ٹائپ کرنا ہے آپ سرچ بار میں جائیے اور سپوز آپ کو ہیلو ایلکین ہیلو ایرینز کا چیپٹر کرنا ہے تو آپ کیا ٹائپ کریں گے ہیلو ایلکین ہیلو ایرینز بائی پکس فور آئی ایٹی اس کو ٹائپ کیجئے جیسے ہی آپ ٹائپ کریں گے ہمارے چینل کی پلیلیسٹ کھل جائے گی اور اس پلیلیسٹ کے اندر آپ اپنے ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں سپوز آپ کو ایلکوہل فینول کا ویڈیو دیکھنا ہے تو ایلکوہل فینول کے لیے ٹائپ کیجئے گا ایلکوہل فینول بائی پکس فور آئی ایٹی یا ایلکوہل فینول 2019 بائی پکس فور آئی ایٹی آپ کو آپ کا منچہہ ویڈیو مل جائے گا چاہیے آپ کے سکول میں سلیبس ہوا یا نہیں ہوا آپ بیچز میں جاتے ہیں نہیں جاتے کوئی مانے نہیں رکھتا اتنا کام تو آپ کے لیے پہلے سے ہی کیا ہوا ہے ساڑھے پانچ سو سے اوپر ویڈیو اپلوڈڈ ہے جس میں آپ کا سلیبس پوری طرح سے کور ہوتا ہے تو ان اپنے سلیبس کو آپ ہنڈر پرسینٹ چینل پر ڈیپینڈنٹ رہ کے اپنا سلیبس پورا کر سکتے ہیں دھیان رکھے گا یہ بات تو الگ تھی اور اب ہم بات کر رہے ہیں کیا میں نو فور کی آج میں آپ کو ایک ایسا ٹاپک یہاں پر لے رہا ہوں کہ اس ٹاپک کو کرنے کے بعد 11 اور 12 کی اورگینک کی کافی ساری پرابلمز آپ کی سالف ہونے والی ہیں کامپیٹیٹیو ایگزامینیشن کی بھی پرابلمز سالف ہونے والی ہیں آئیے اس ویڈیو کے بعد آپ کی کلاس 11،12 کی ہی نہیں کامپیٹیٹیو ایگزامینیشن کے بھی پرابلمز سالف ہونے والی ہیں آئیے دھیان سے دیکھے گا سمجھئے گا اپنے شارٹ نورس بنائیے گا اور اس ویڈیو کو انڈرسٹینڈ کیجئے گا اوکے نو لیٹس سٹار ہمارا ٹاپک ہے کی ایم اینا فور کا کی ایم اینا فور الکین، الکین، الکین پر الگ الگ طرح سے رییکٹ کرتا ہے دھیان رکھے گا الگ الگ طرح سے رییکٹ کرتا ہے آپ کو جو بتا رہا ہو اس بات کو دھیان رکھیں دیکھتے ہیں جواب آپ کا آتا ہے یا نہیں آئیو سیتے ہیں الکین کے بارے میں دھیان رکھئے الکینز کو پیرافینز بھی کہتے ہیں پیرافینز کا مطلب نون رییکٹیو یا لیس رییکٹیو ان کی رییکٹیویٹی کم ہوتی ہے کیونکہ ان میں سارے کے سارے سگما بول ہوتے ہیں تو ہم کہیں گے جنرلی نو رییکشن کی ایمینو فور کے ساتھ کوئی بھی رییکشن نہیں ہوتی لیکن ایک جگہ ہوتی ہے اور وہ کیا جگہ ہے جان لیجے گا کہ اگر الکین میں کوئی ترشری ہائیڈروجن ہے تو وہ ترشری ہائیڈروجن او ایچ کے اندر کنورٹ ہوگا ترشری ہائیڈروجن او ایچ کے اندر کنورٹ ہوگا دیکھئے گا کس طرح سے اگر میں آپ کو کہتا ہوں میتھین کی ایمینو فور تو میتھین کے اوپر کی ایمینو فور کی رییکشن نہیں ہوگی ترشری ہائیڈروجن تو ہے ہی نہیں اگر میں آپ سے کہتا ہوں ایتھین کی ایمینو فور تو مان لیجیے رییکشن نہیں ہوگی لیکن اگر میں آپ کو دیتا ہوں کمپاؤنڈ آئیسو بیوٹین ناؤ نام کے ساتھ یاد کریں تو زیادہ بہتر ہوگا this is آئیسو بیوٹین اور آئیسو بیوٹین پہ اگر آپ سے question پوچھتے ہیں بتائیے کم او فور کا action کیا ہوگا آئیسو بیوٹین کے اوپر اب جواب دیکھئے کیسے آئے گا یہ کاربن ایک کاربن سے اٹیج ہے تو کیسا ہوا primary یہ کاربن ایک کاربن سے اٹیج ہے primary primary اور یہ کاربن کیسا ہوا tertiary کیوں ہوا کیونکہ یہ تین کاربن سے connected ہے now اس کاربن کے ہائیڈروجن کو ہم کہیں گے tertiary ہائیڈروجن اور ابھی میں نے آپ کو trick بتا دی ہے بلکل صحیح کہ tertiary ہائیڈروجن convert ہوگا OH کے اندر یہ ہائیڈروجن یہاں سے جائے گا اور اس کی جگہ پہ OH آئے گا اور اس طرح سے tertiary butyl alcohol آپ کے پاس بن جائے گا تو ایسے بچوں alkane میں آپ کو دھیان رکھنا کوئی اور alkane کبھی react نہیں کرے گا صرف وہی react کرے گا جس کے پاس tertiary ہائیڈروجن ہوگا اور اس طرح سے آپ کا product مل جائے گا تو alkane کا action یہاں پر ہم نے سیکھ لیا ہے اب بات کرتے ہیں aromatic compound arines arines یعنی aromatic compound پہ کس طرح سے یہ react کرے گا سنیے گا میری بات note بھی کیجئے گا دیکھئے یہی ہوتا ہے آپ کتابیں پڑھتے ہیں تو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کہاں جا رہے ہیں کیا جا رہے ہیں کس راستے پہ بڑھ چکے ہیں لیکن جب آپ کو teacher پڑھاتے ہیں تو ان کو پتہ ہے exam material کیا ہے exam میں کیا کیا آنا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے تو اسی لیے جب بھی آپ class میں پڑھیں تو اپنے short notes بنانا ہرگز نہ بھولیں notes بنایا کریں notes کے اوپر بھی ہم ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے کہ notes making and notes taking دونوں different باتیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے ڈینز کے بارے میں میری بات یاد رکھے گا reaction صرف وہاں ہوگی جہاں hydrogen اور oxygen alpha carbon پہ present ہوگا اگر کسی aromatic compound میں alpha carbon پہ hydrogen یا oxygen ہے صرف وہیں reaction ہوگی ورنہ نہیں ہوگی بتاتے ہیں بھی کیا ہوتا ہے اور ایسا carbon convert ہو جائے گا COOH کے اندر جتنی بھی بڑی chain ہو پوری کی پوری COOH کے اندر convert ہوگی جیسے دیکھئے گا آپ کے پاس benzine یہاں CS3 benzine سے اگلا carbon alpha کہلائے جاتا ہے اور alpha carbon پہ hydrogen ہے یہی تو ہم نے بتایا تھا کہ alpha carbon پہ hydrogen ہونا چاہیے جو یہاں ہے تو اب ہوگا یہ کہ KMNO4 کی presence میں پورا کا پورا oxidize ہو جائے گا اور اس طرح سے آپ COOH میں لے گا سیمیلرلی اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہمارے پاس CS3 CH2 CS3 ہے KMNO4 کا ایکشن تو کیا کریں گے آپ سیمپل اتنا کریں گے کہ آپ alpha carbon دیکھیں گی hydrogen ہے hydrogen ہے دونوں کی دونوں side chain oxidize ہو جائیں گی carbox lique acid میں یاد رکھے گا کتنی بھی بڑی chain کیوں نہ ہو oxidize ہوگی صرف carbox acid کے انتر ایسے بچوں اگر آپ کو یہ compound دیے جاتا ہے اور آپ سے کہتے ہیں KMNO4 کا action کیا ہوگا بتائیں کیا ہوگا action KMNO4 کا so you can understand یہ ہے آپ کا alpha carbon اور alpha carbon پر hydrogen نہیں oxygen نہیں ہے تو reaction نہیں ہے اس طرح سے آپ اپنا جواب دے سکتے ہیں اب میں آپ کو ایک بہت باریق بات بتاتا ہوں آپ کے examination میں helpful ہوگی دھیان رکھئے گا اگر آپ کو صرف KMNO4 دیے جاتا ہے آپ COH بنائیں گے اگر آپ KMNO4 کے ساتھ H2SO4 دیے جاتا اور آپ کو puzzle کرنے کے لئے question دیا جاتا ہے جہاں پر KMNO4 کے ساتھ KOH یا NaOH دے دیا جاتا ہے اب کہانی میں twist آئے KOH دے دیا NaOH دیا اب کیا ہوگا اگر آپ کے پاس KOH ہے NaOH ہے تو یاد رکھے GAH COOH نہیں بنے گا وہاں COO K بنے گا سوڈیم سالٹ بنے گا اس طرح سے آپ نے یہاں پروڈکٹ بنانا ہے تو اس بات کا دھیان رکھنا اگر H2S4 ہے تو کیا بنے گا اور COO K ہے تو آپ کے پاس کیا بنے گا خاص طور پہ اس بات کا دھیان رکھیں گے تو دیکھئے الکین ہو گیا اور ارین ہو گیا KMNO4 QH 298 Kelvin اسے ہم ایسے بھی کہتے ہیں cold alkaline KMNO4 کیا بولا cold alkaline KMNO4 اور یاد رکھئے گا جتنے سٹوڈنٹس سامنے بیٹھے ہیں وہ بھی اس بات کو یاد رکھئے گا اس کا نام ہوتا ہے اسے بیرس ریجنٹ کے نام سے پہچان جاتا ہے بیرس ریجنٹ بیرس ریجنٹ کے اوپر ایک ٹیسٹ آتا ہے جسے بیرس آن سیچوریشن ٹیسٹ کہا جاتا ہے تو یہ ہے آپ کا بیرس ریجنٹ now بیرس ریجنٹ الکین پہ الگ رییکٹ کرے گا الکین پہ الگ کرے گا سمجھ کے کیجئے جو جب باتیں بتا رہا ہوں دھیان سے اب کسے کہیں گے ہائیچ جانتے ہیں ہائیچ جانتے ہیں مطلب ہوتا ہے ادیشن اوف ہائیڈرون جن کا مطلب ہوتا ہے ادیشن آف کلورین اسی طرح سے ہائیڈر کسیلیشن کا مطلب ہوتا ہے این اوف ہائیڈر inement یعنی جب ٹیمپریچر لو ہوگا 298 kelvin room ٹیمپریچر تو ہوگا یہ پائی بانڈ سپلٹ ہوگا اور پائی بانڈ کی جگہ پہ OH یہاں پہ کنیکٹ ہو جائیں گے اور اس طرح سے ہمارے پاس ہائیڈروکسیلیشن کا پروسس ہوگا ہائیڈروکسیلیشن کے دوران جو سپیسز بنتی ہے اسے گلائکول کے نام سے پہچانا جاتا ہے کوئی بھی الکین ہو سپوز آپ کے پاس یہاں پر اس طرح سے یہ ہوتا اور آپ سے پوچھتے کہ ایمینفور کےویچ ٹو نائنٹی ایٹ پائی بانڈ سپلٹ ہوتا اور یہاں پر ایک سپیسز جہاں ہائیڈروکسیلیشن ہو چکا ہے اس طرح کا پروڈکٹ آپ یہاں پر بنا سکتے ہیں تو یہ تو تھا الکین کے لیے اب باری ہے الکین کے لیے تو الکین کے لیے جانیے گا ہوگا یہ کہ پائی بانڈ کی سپلٹنگ ہوگی سپلٹنگ آف پائی بانڈ پائی بانڈ ٹوٹے گا اور پرائیمری کاربن کاربوکسلک میں کنورٹ ہوگا سیکنڈری کاربن کٹون میں جو بتا رہا ہوں لکھ لیجے گا کہ پرائیمری کاربن کنورٹ ہوگا سی او او ایچ میں اور سیکنڈری کاربن کنورٹ ہوگا کٹون میں دیکھئے جیسے یہ ہے آپ کے پاس ایتھائین کی ایمینفور کی او ایچ ٹو نائنٹی ایٹ کیلوین پائی بانڈ ٹوٹے گا اور یہ کاربن ایک کاربن سے کنیکٹ ہے یہ بھی ایک سے کنیکٹ ہے سی او ایچ سی او ایچ کے اندر اور اگر آپ کے پاس بیوٹ ٹو آئین ہے تو یہاں یاد رکھے گا پائی بانڈ ٹوٹیں گی سیکنڈری سیکنڈری کیونکہ دو سے کنیکٹ ہے اور یہ کنورٹ ہوگا کٹون کے اندر اس طرح سے آپ اپنا پروڈکٹ بنا پائیں گے تو الکائنز پہ رییکشن ہونی ہے ایسے اب جو بچے نیٹ اور جے ایک کی تیاری کر رہے ہیں وہ اس ایمپورٹن پوائنٹ کو الگ سے ہائی لائٹ کر لی جیگا نوٹ کر لی جیگا پوائنٹ یہ ہے کی ایلفہ کیٹو ایسیڈ آنسٹیبل ہوتا ہے اگر اس رییکشن کے دوران کہیں بھی ایلفہ کیٹو ایسیڈ بنتا ہے وہ آنسٹیبل ہوگا جیسے اگر میں آپ سے کہتا ہوں میرے پاس پروپائن ہے پائی بانڈ ٹوٹا پرائیمری سیکنڈری سیکنڈری کنورٹ ہوگا کیٹون میں پرائیمری کنورٹ ہوگا کارباکسلک ایسیڈ میں اس طرح سے کارباکسلک ایسیڈ کو یہاں پہ شو کیا جائے گا ایسے اب یہ ہے ایلفہ کیٹو فنکشنل گروپ سے نیکسٹ کاربن ایلفہ اور ایلفہ پہ ہے کیٹون یہ آنسٹیبل ہوتا ہے یہاں سے سی او ٹو باہر چلا جائے گا اور ایک آکسیزن یہاں پہ انٹر کرے گا اور اس طرح سے یہ کنورٹ ہوگا کارباکسلک ایسیڈ میں اس ایمپورٹن پوائنٹ کو گوھر کر کے لکھ لیجے گا کہ یہ اس طرح سے ایلفہ کیٹو ایسیڈ کی رییکشن ہوگی اور آپ کے پاس کارباکسلک ایسیڈ فارم ہوگا یہ رییکشن تھی جب ٹیمپریچر لو ہے لیکن اگر ٹیمپریچر ہائی ہے تو اسے ہوت ٹیمپریچر 373 لیٹ یہاں پر کیو ایچ کی جگہ ہم لے لیتے ہیں ایچ ٹو ایسو فور 373 کیلوین اور اب دیکھتے ہیں رییکشن آخر کیا ہوگی نہ دیکھے گا رییکشن کو اب اس طرح سے کریں گے کہ جہاں پر پائی بونڈ ہے سپلٹنگ آف سگما این پائی جہاں پر پائی بونڈ ہے وہاں کے سبھی بونڈ ٹوٹ جائیں گے جہاں پائی بونڈ ہے اب سننا میری بات اگر پائی بونڈ والا کاربن پرائیوری ہے وہ فارمک ایسیڈ کے اندر بدلے گا اگر سیکنڈری ہے سی او او ایچ کے اندر بدلے گا ترشری ہے کیٹون کے اندر بدلے گا یعنی اگر آپ کے پاس یہ کمپاؤن ہے اور آپ نے کہا رییکشن اٹھ ہائی ٹیمپریچر تھری سیونٹی تھری تو جہاں پائی بونڈ ہے جہاں پر آپ کے پائی بونڈ دیا گیا ہے وہ سارے کے سارے بونڈ یہاں سے ٹوٹ جائیں گے اور یہ کاربن پرائیوری یہ کاربن سیکنڈری اب میں نے بتایا سیکنڈری کاربن سی او ایچ کے اندر پرائیوری کاربن سی او ایچ کے اندر اس طرح سے یہاں پر یہ فارم ہوگا اگر آپ کے پاس کمپاؤن ہوتا ہے یہ اور آپ کو بتانا ہے پروڈکٹ تو دیکھئے گا جہاں پائی بونڈ ہے سبھی بونڈ ٹوٹ جائیں گے یہ پرائیوری یہ ترشری تو میں نے کہا پرائیوریز اٹھ سی او ایچ میں بدلے گا سیکنڈری سی او ایچ میں بدلے گا اور ترشری کیٹون میں تو ترشری والا کیٹون کے اندر بدلے گا اور یہ بدلے گا پرائیوری میں اس طرح سے رییکشن ہو پائے گی تو ایسے بچوں یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جہاں ہم نے سیکھا کس طرح سے کی ایو 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 کی رییکشن ڈیفرنٹ میڈیم کے اندر کی جائیں اور ان سبھی رییکشنز کو آپ کو بتا دیا گیا ہے ان کو بس لکھنا ہے یاد کرنا ہے اور ایگزامینیشن کی تیاری کے لیے آگے بڑھنا ہے میں بار بار آپ سے یہی کہوں گا کہ چیپٹر کی ریویزن ڈیفرنٹ ویڈیو پلیلیسٹ کو دیکھ کے جلدی جلدی کیا کریں اورگینک کے ساتھ ایک ہی پرولم آتی ہے کہ اگر آپ نے ریویزن نہیں کیا رات کو اورگینک یاد صبح صفحہ تو اسی لیے بہت ضروری ہے لرن کیجئے لکھ لکھ کے پریکٹس کیجئے کم سے کم دن میں دو بار اورگینک رییکشن کو لرن کیجئے اگر آپ ایسا کر لیں گے تو ڈیفنیٹلی اورگینک آپ کے لیے آسان رہے گی کسی بھی طرح کی گلتی یہاں پر آپ سے نہیں ہوگی دیکھتے رہیے ایسی ہمارے ویڈیوز کو اگلے ویڈیوز کے اندر کسی اور ری ایجنٹ کے بارے میں اور ان کی کمپلیٹ رییکشن کے بارے میں ہم بات کریں گے تب تک کے لیے all the best